سارا کیل کسمت کا ہے سارا کیل پیسو کا ہے سارا کیل محنب کا ہے آج کے اس لیسن کے اندر آپ سکھنے والے ہیں کہ کیسے ایسے پیکریں جو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں بولے جاتے ہیں انگریز جزبان میں اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سارا کیل اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں آئے کام پلیس سٹکچر سمجھتے ہیں اس سٹکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں سارا کیل کسمت کا ہے اس آل اباوٹ لک لک من کسمت اس آل اباوٹ من سارا کیل سارا کیل پیٹر آنڈرسٹینڈنگ سارا کیل پیسو کا ہے بلکل کامل پیکرہ ہے جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں ایسے پیکرے اپنے دیو 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 لائے میں سارا کیل پیسو کا ہے it's all about money it's all about money money من پیسو one more example for better understanding سارا کیل محنت کا ہے it's all about hard work it's all about hard work next example for better understanding سارا کیل لالچ کا ہے it's all about greed it's all about greed سارا کیل کار کا ہے سارا کیل کار کا ہے it's all about car it's all about car اور آخر میں یہ پیکرہ آپ کے لئے کامل سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا سارا کیل موبائل کا ہے سارا کیل موبائل کا ہے اب دیکھتے ہیں ایسی جملے جس میں ایکشن ہو یعنی ہم کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جیسا کیل سارا کیل روزانہ کام کرنے کا ہے سارا کیل سیکھنے کا ہے سارا کیل اسے بلانے کا ہے ان جملوں کے لئے انگلش کا یہ سٹرکچن ہوتا ہے it's all about پلس ورپ پلس آئی اینج یعنی ورپ کے اندر ہمیں آئی اینج لگانا ہے اور ورپ پلس آئی اینج کے بعد آ جایا کرے گا اگر ہے اس سٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں سارا کیل روزانہ کام کرنے کا ہے یعنی اس فکر میں اس سنتینس میں ہم ایکشن کام کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں it's all about doing work everything it's all about doing work everything doing یہ ورپ پلس آئی اینج ہے نکست اگزامپل for better understanding سارا کیل سیکھنے کا ہے سارا کیل سیکھنے کا ہے it's all about learning it's all about learning learning یہ ورپ پلس آئی اینج ہے learn کے اندر ہم نے آئی اینج aid کیا ہے ورپ پلس آئی اینج ہے سارا کیل اسے بلانے کا ہے it's all about inviting ہا it's all about inviting ہا اور اگر میل ہو یعنی اگر مذکر ہو تو پھر ہمیں ہر کی جگہ ہم نشکرنا ہوگا it's all about inviting ہم one more example for better understanding سارا کیل پڑانے کا ہے it's all about teaching it's all about teaching keep this point in your mind teach یہ میل ورپ ہے اس کے اندر ہم نے aid کیا ہے آئی اینج so it's all about teaching one more example for better understanding سارا کیل چپلوسی کرنے کا ہے سارا کیل چپلوسی کرنے کا ہے it's all about لٹرن it's all about لٹرن لٹ لٹ میں چپلوسی اور لٹ یہ بھی ورپ ہے اس کے اندر ہم نے آئی اینج aid کیا ہے so it's all about fluttering one more example for better understanding سارا کیل وہا جانے کا ہے it's all about going there it's all about going there اور آخر میں یہ پیقرام آپ کے لئے کامل سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا سارا کیل مجھے ستھانے کا ہے سارا کیل مجھے ستھانے کا ہے سبسکرائب to english page for more advanced english sentence structure things کبھی کبھی میں اس سے ملتا ہوں کبھی کبھی وہ یہاں آتی ہے کبھی کبھی ہم کریکٹ کیلتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کبھی کبھی اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں once and a while آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سینٹنس پلس once and a while سینٹنس یہ تینس یا سیچویویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا once and a while یہ وہی کہ وہی رہے گا which means کبھی کبھی اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کبھی کبھی میں اس سے ملتا ہوں کبھی کبھی وہ یہاں آتی ہے شی کمز ہیا ونس ان آوائل شی کمز ہیر ونس ان آوائل کبھی کبھی ہم کرکٹ کلتے ہیں وی پلے کرکٹ ونس ان آوائل وی پلے کرکٹ ونس ان آوائل بلکل ہمیں سٹرکچر اس فرمولیو کو سٹے بائی سٹے فالو کر رہا ہے اب اس فرمولیو سٹرکٹ کے مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریز جبان میں آسان اچھی طرح سمجھ نیکل ایک آور مثال لگتے ہیں کبھی کبھی میں اسے بات کرتا ہوں آئیو ٹوک ٹو ہم ونس ان آوائل آئیو ٹوک ٹو ہم ونس ان آوائل سبسکرائب ٹو انگلش پیس پور مور ایڈوانس انگلش سنٹر مجھے کانا بنانا مشکل لگتا ہے تمہیں کار چلانا مشکل لگتا ہے اسے انگلش سکھنا مشکل لگتا ہے اس جملے ہم اپنے دیو ٹو 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 دیکھتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پلس ٹو پلس وی یعنی فرس فرم اف پلس ادھ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں مجھے کانا بنانا مشکل لگتا ہے ایڈو فائند ایڈو ڈیفکل ٹو کوک فوڈ تمہیں کار چلانا مشکل لگتا ہے ایڈو فائند ایڈو سکھنا مشکل لگتا ہے بلکل ہم سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں ایڈو فرمیلی کی مدد سکھ سکھ سکتے ہیں ایسے ہزار جمل انگریج جبان میں آسان سکھ اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک اور مثال دیکھتے ہے تمہیں سوپہ جلدی اٹھنا مشکل لگتا ہے تمہیں صبح جلدی اٹھنا مشکل لگتا ہے آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اسے پڑھانا مشکل لگتا ہے سبسکرائب to انگلش پیس for more انگلش سنٹن سٹکچا تینکس مان تمہیں پڑھانا آسان لگتا ہے مجھے کانا بنانا آسان لگتا ہے اسے انگلش بولنا آسان لگتا ہے ایسی جملے ہم اپنے دیو ٹو ڈی لائف یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملے کے لئے انگلش کا یہ سٹکچر ہوتا ہے سبجیک پلس find it easy پلس two پلس وی one اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں تمہیں پڑھانا آسان لگتا ہے you find it easy to teach you find it easy to teach مجھے کانا بنانا آسان لگتا ہے i find it easy to cook food اسے انگلش بولنا آسان لگتا ہے he finds it easy to speak انگلش he finds it easy to speak انگلش بلکل ہم اس فارمولی سٹرکچر کو step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی اس فارمولی کی مدد سے سیکھ سکتے ہے بنا سکتے ہیں ایسے بہت اسے وہاں جانا آسان لگتا ہے اسے وہاں جانا آسان لگتا ہے subscribe to english case for more advanced english sentence structure thanks man اسی بات پر چلو کھیلتے ہیں اسی بات پر چلو وہاں جاتے ہیں اسی بات پر چلو پیزا منگواتے ہیں اسی بات پر چلو اس سے ملتے ہیں ان جملوں کو غور سے دیکھو اسی جملے ہم اپنے day to day life یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں اسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اسی بات پر کاماً مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیس میں on that note on that note mean اسی بات پر دیکھتے ہیں let me explain on that note plus کاما plus sentence یہ سچویویشن کے حساب سے ہوگا یہ فریز ہے یہ یہ وہ فرمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں اس جملے انگریز جبان میں آسان سے دارٹ کی میری ہی دیٹیل سے سمجھ جاتا ہوں مثالوں سے یہ سم اگزامپل فور بیٹا اندرس سو میک شو دیس ویڈیو تیل تو انڈ اس ویڈیو کو سکھ مت کرنا اچھے طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ نا اسی بات پر چلو کیلتے ہیں on that note let's play on that note let's play بلکل فرمولیو کو ہم نے فالو کیا one more example for better understanding اسی بات پر چلو وہا جاتے on that note let's go there on that note let's go there اسی بات پر چلو پیزا منگواتے ہے on that note let's order a پیزا on one more example for better understanding اسی بات پر چلو اسے ملتے ہیں on that note let's meet him اور آخر میں یہ سنگٹنس آپ کیلئے کامن سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا اسی بات پر چلو اسے بات کرتے ہیں اسی بات پر چلو اسے بات کرتے ہیں سبسرائب تو انگلیش پیس فور مور ایڈوانس انگلیش سنگٹنس ٹکچر تینکس مر اسے مل کر میں خوش نہیں تھا میں کانا کھا کر آیا ہوں وہ جھوٹ بول کر یہاں آیا ہے اسے بتا کر میں وہاں گیا تھا ان جملے کو غور سے دیکھو ایسی جملے ہم اپنے دی تی دی لائی اپشن مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے دوسروں سے ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سنن کو ملتے ہے اپنے جملوں کے لئے انگلش کا یہ سٹرکچر ہوتا ہے لیٹ می ایکسپلین ہیوینگ پلس وی تری یعنی تٹ فرم اف ور پلس ادا ورڈ پلس کاما پلس سینٹنس سینٹنس یہ سوچویویشن کے حساب سے ہوگا یہی وہ فرمولا ہے جس کے مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں آگی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے یہ اچھے طرح سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اس سے مل کر میں خوش نہیں ہوں می کانا ککر آیا ہوں 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 ایتن فود ار ککر بوری آیا آر یو بول کر سی слож آیا ہوں told a lie he has come here. Next example for better understanding اسے بتا کر میں وہا گیا تھا. Having told him I went there. Having told him I went there. اور آخر میں یہ sentence آپ کے لئے کامنسویسن میں اس کا جواب ضرور دینا کام پورا کر کے وہ گر گیا تھا. کام پورا کر کے وہ گر گیا تھا. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. وہ بدلہ لے کر رہے گا. ہم انگلش سکھ کر رہیں گے. وہ اس سے شادی کر کے رہے گا. میں تمہیں ہرا کر رہوں گا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے دیو ٹو ڈی لائف یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے دیو ٹو ڈی لائف میں. ان جملوں کیلئے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. Let me explain subject plus helping verb helping verb یہ subject کے مطابق ہوگا. plus determined to plus v1 یعنی first form of verb plus other words یہی وہ فارمولہ ہے. آگے دیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. وہ بدلہ لے کر رہے گا. he is determined to take revenge. he is determined to take revenge. ہم انگلش سیکھ کر رہیں گے. we are determined to learn انگلش. we are determined to learn انگلش. وہ اس سے شادی کر کے رہے گا. he is determined to marry her. he is determined to marry her. میں تمہیں ہرا کر رہوں گا. میں تمہیں ہرا کر رہوں گا. I am determined to defeat you. I am determined to defeat you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کی لئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ وہ جا کر رہے گا. سبسکرائب to انگلش پیئر for more advanced انگلش sentence structure thanks man کسمت سے تم یہاں تھے کسمت سے وہ جا رہا ہے کسمت سے میں پاس ہو گیا کسمت سے ہم ملے ان جملوں کو غور سے دیکھو اسی جملے ہم اپنے دی ٹو ڈی لائے یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ایسی جملے ہمیں ضرور بولنے یا سننے کو روز ملتے ہے اپنے دی ٹو ڈی لائف میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسمت سے یعنی ہر سنتنس میں کسمت سے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لقلی لقلی میں کسمت سے آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں لیٹ می ایکسپلین لقلی پلس کاما پلس سینٹنس سینٹنس یہ سٹیویشن کے حساب سے ہوگا یہی وہ فارمولا ہے آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے ارسم اگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈ کسمت سے تم یہاں تھے یعنی نصیب سے تم یہاں تھے لقلی یو ور ہیر لقلی یو ور ہیر کسمت سے وہ جا رہا ہے یعنی اس کے نصیب میں جانا لقلی ہی اس گوئنگ لقلی ہی اس گوئنگ کسمت سے میں پاس ہو گیا لقلی آئی ہی پاسٹ لقلی آئی ہی پاسٹ کسمت سے ہم ملے لقلی وی میت لقلی وی میت آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لئے کامنس سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا کسمت سے ہم کھیل رہے ہیں یعنی نصیب سے ہم کھیل رہے ہیں سبسکرائب ٹو انگلش پیئر سو مور ایڈوانس انگلش سینٹینس ٹکٹر ٹینکس مجھے کیا اگر وہ بکا ہے مجھے کیا آنے دو اسے مجھے کیا جانے دو اسے مجھے کیا تم کہی بھی جاؤ ان جملوں کو غور سے دیکھو ایسی جملے ہم اپنے دی ٹو ڈی لائف یعنی روز مرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ملتے اپنے ڈی ٹو ڈی لائف میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے مجھے کیا یعنی ہر سینٹینس میں مجھے کیا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی ڈونٹ کیا آئی ڈونٹ کیا مجھے کیا آئی کمپلیٹ سلکچر سمجھتے ہیں آئی وہ فارمولا ہے آئی ڈی ٹی سمجھاتا ہوں مثال سی مجھے کیا اگر وہ بکا ہے آئی ڈونٹ کیا اگر ہی ہنگری آئی ڈونٹ کیا آئی ہنگری مجھے کیا آنے دو اسے آئی ڈونٹ کیا لیٹ ہم کم آئی ڈونٹ کیا لیٹ ہم کم مجھے کیا جانے دو اسے آئی ڈونٹ کیا لیٹ ہم گو مجھے کیا تم کہی بھی جاؤ آئی ڈونٹ کیا ویر اگر یو گو آئی ڈونٹ کیا ویر اگر یو گو آئی آخر میں یہ سینٹنس آپ کیلئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا مجھے کیا بولنے دو اسے مجھے کیا بولنے دو اسے سبسکرائب تو انگلش پیس فور مور ایڈوانس انگلش سینٹنس سٹرکچر تینکس ماننا میں توڑی دیر میں آؤں گا میں توڑی دیر میں نہ لوں گا وہ توڑی دیر میں بازار جائے گا وہ توڑی دیر میں آ رہی ہے ان جملوں کو غور سے دیکھو اسی جملے ہم اپنے دی ٹوڈے لائف یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہے اسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہے اپنے دی ٹوڈے لائف میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں توڑی دیر میں یعنی ہر سنتنس میں توڑی دیر میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان آوائل ان آوائل من توڑی دیر میں آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں سنتنس پلس ان آوائل سنتنس یہ سچویویشن کے ہی ساب سے ہوگا اور یہ ہی وہ فارمولا ہے آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے میں توڑی دیر میں آؤں گا میں کم آوائل میں توڑی دیر میں نہا لنگا میں تک آبات آوائل وہ توڑی دیر میں بازار جائے گا وہ گو دیر مرکیت آوائل وہ توڑی دیر میں آرہ ہی ہی کم آوائل شی ایس کمنگ آوائل آر آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا میں توڑی دیر میں تم سے بات کرتا ہوں سبسکرائب تو انگلش پیس فور مور ایڈوانس انگلش سینٹنس سکٹر تینکس من یہ میری پہنچ سے دور ہے انگلش بولنا اس کی پہنچ سے دور ہے کار خاردنا تمہاری پہنچ سے دور ہے اس جملے ہم اپنی دیو ٹی لائف ہیں روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پہنچ سے دور ہیں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آؤٹ آف ریچ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں یہ میری پہنچ سے دور ہے یہ میری پہنچ سے دور ہے یہ پہنچ انگلش بولنا اس کی پہنچ سے دور ہے سپیکنگ انگلش اس آؤٹ آف اس ریچ کار خاردنا تمہاری پہنچ سے دور بلکل ہم سٹرکچر اس فرمولی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں اس فرمولی کی مدد سے سکتے بنا سکتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں کرکٹ کلنا میری پہنچ سے دور ہے یعنی میں کرکٹ نہیں کل سکتا پلین کرکٹ آف میری ٹیک ہے میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں رک جاؤ وہ اپنی غلطی مان رہا ہے وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانے گی اس جملے ہم اپنی دیو ٹوڈ لائف روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہم ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اپنی غلطی مان لینا اس کے لئے آپ کو یوس کرنا ہوگا انگلش میں ایڈمیت میس ٹھیک آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو اگزلاری ورب بھی کہا جاتا ہے یہ تینسیا سبجکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس ایڈمیت پلس پوزیسف ایڈیکٹیف یعنی مائی یور آور ہی زہر دیر پلس میس ٹھیک اچھی طرح رک جاؤ وہ اپنی غلطی مان رہا ہے سٹوپ ہی ایڈمیت ہی میس ٹھیک وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی شی نیور ایڈمیت ہر میس ٹھیک شی نیور ایڈمیت ہر میس ٹھیک بلکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں اب بھی اسٹرکچر اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک اور مثال دیکھتے ہیں تمہیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے تمہیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے آپ کے لئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا کیا وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے کیا وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے سبسپرائب تو انگلیش پیس فارمولیڈوان انگلیش سینٹنس سٹرکچر تینکس مان لینی آس پاس کوئی دکان ہے کیا آس پاس کوئی پارک ہے کیا آس پاس کوئی بینک ہے کیا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں آس پاس اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں نیر بائی آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں is there اینی پلس نیم پلس اچھے طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں آس پاس کوئی دکان ہے کیا is there اینی شوپ نیر بائی آس پاس کوئی پارک ہے کیا is there اینی پارک نیر بائی آس پاس کوئی بینک ہے کیا is there اینی بینک نیر بائی وہاں جانے میں حرج کیا ہے سننے میں حرج کیا ہے بولنے میں حرج کیا ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں حرج کیا ہیں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں ہیں آئے آئے کمپلیٹ سٹرکٹر دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں وہاں کے بیس پہ ایسے جملے بنا سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسان اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک آور مثال دیکھتے ہیں یہاں آنے میں حرج کیا ہے what do you lose in coming here what do you lose in coming here اور آخر میں یہ سینتنس آپ کے لیے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اسے ملنے میں حرج کیا ہے اسے ملنے میں حرج کیا ہے آج وہ کافی مصروف ہے تم کافی خوش دیکھ رہے ہو میں کافی پریشان تھا وہ کافی پیاسا ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کافی اس کے لیے آپ کو use کرنا ہوگا انگلش میں quiet آئے کمپلیٹ سٹرکچہ دیکھتے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورپ ہیلپنگ ورپ کو اگزلری ورپ بھی کہا جاتا ہے یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہتا ہے پلس quiet quiet من کافی q u i t e quiet من کافی پلس adjective یا ایڈ ورپ آگی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے یہ اور سم اگزامپل for better understanding آج وہ کافی مسروف ہے he is quite busy today he is quite busy today he یہ سبجیکٹ ہے is یہ ہیلپنگ ورپ ہے quite mean کافی بیزی مسروف today آج تم کافی خوش دیکھ رہے ہوں you are looking quite happy you یہ سبجیکٹ ہے are یہ ہیلپنگ ورپ ہے جس کو اگزلری ورپ بھی کہا جاتا ہے یہ سبجیکٹ you کی مطابق ہے quite mean کافی اور ہیپی من خوش ہونا میں کافی پریشان تھا i was quite worried i am یہ سبجیکٹ ہے was یہ ہیلپنگ ورپ ہے past tense کا quite کافی worried mean پریشان ہونا i was quite worried میں کافی پریشان تھا وہ کافی بیاسا ہے he is quite trusty he is quite trusty یہ سبجیکٹ ہے is ہیلپنگ ورپ ہے جو ہی کے ساتھ ہوتا ہے quite mean کافی trusty mean پیاسا ہونا he is quite trusty وہ کافی پیاسا ہے تم کافی بھوکے ہو you are quite hungry you are quite hungry تم کافی بھوکے ہو you تم are یہ ہیلپنگ ورپ ہے جو you کے ساتھ use ہوتا ہے یہ point note کیجئے کہ you کے ساتھ are use ہوتا ہے اور he she ate یا singular name کے ساتھ is use ہوتا ہے اور i کے ساتھ am use ہوتا ہے quite mean کافی hungry mean بھوکا ہونا you are quite hungry تم کافی بھوکے ہوں ہم کافی تکے ہیں we are quite tired we subject are یہ اس کا ہیلپنگ ورپ ہے جس کو ہم auxiliary ورپ بھی کہتے ہیں اور یہ we کے ساتھ use ہوتا ہے quite mean کافی tired tired mean تکہ ہوں we are quite tired ہم کافی تکے ہیں وہ کافی شرمیلا ہے وہ کافی شرمیلا ہے he is quite shy he is quite shy یہ point note کیجئے کہ ہر subject pronoun کے ساتھ ہم اس کا ہیلپنگ ورپ بھی use کرتے ہیں یعنی ہی کے ساتھ ہم is use کرتے ہیں they we plural name کے ساتھ are اور اس طرح i کے ساتھ آپ کو am use کرنا ہوگا present tense میں وہ کافی شرمیلا ہے he is quite shy he یہ subject ہے which mean وہ is یہ is کا ہیلپنگ ورپ ہے quite mean کافی shy شرمیلا next example for better understanding وہ کافی خوبصورت ہے وہ کافی خوبصورت ہے she is quite beautiful she is quite beautiful she یہ کیا ہے یہ subject pronoun اس کو کہا جاتا ہے is یہ ہیلپنگ ورپ ہے quite کافی اور beautiful mean خوبصورت میں کافی اچھا ہوں i am quite will i am quite will i یہ subject pronoun ہے am یہ اس کا ہیلپنگ ورپ ہے that mean whom quite mean کافی اور will من اچھا یعنی تم نہیں جاؤ گے یعنی تم مجھے نہیں بلاؤ گے یعنی تم اسے نہیں بتاؤ گے ایسی جملے ہم اپنے day to day life انہ روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یعنی اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں that's to say i a complete structure دیکھتے ہیں that's to say last sentence sentence یہ tense یا situation کے حساب سے change ہوتا رہے گا that's to say یہ وہی کا وہی رہے گا which mean یعنی اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں یعنی تم نہیں جاؤ گے that's to say you won't tell him بالکل ہم اسٹرکچر کو step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسے بہت سی جملے انگریزی جبان میں آسانی سے that can be really helpful ہو یوں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کا اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding یعنی تم نہیں کہاو گے یعنی تم نہیں کہاو گے that's to say you won't eat that's to say you won't eat اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کیلئے کامل سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا یعنی وہ نہیں آئے گا یعنی وہ نہیں آئے گا سبسکرائب تو انگلیش پیس پر مور ایڈوانس انگلیش سنٹرکچر تینکس منی میں اسے بتا کر آیا ہوں میں کانا کا کر آیا ہوں میں اسے سمجھا کر آیا ہوں وہ پڑھ کر آیا ہے ایسی جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں کیلئے انگلیش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجکٹ پلس ہیز یا ہیپ یہ سبجکٹ کی مطابق ہوں گے پلس کم پلس آفٹر پلس ور پلس آئی اینجی پلس ادم ور آگی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے لیسی سم ایکزامپل فور بیٹر اندرسٹینڈے میں اسے بتا کر آیا ہوں آئی ہیف کم آفٹر میں اسے سمجھا کر آیا ہوں آئی ہیف کم آفٹر ایکسپلیننگ ہیم میں اسے سمجھا کر آیا ہوں آئی ہیف کم آفٹر ایکسپلیننگ ہیم کتنا بڑا بے وکوف ہے وہ کتنا مہنتی لڑکا ہو تم کتنا بڑا کم چور ہے وہ ایسی جملے ہم اپنے دی ٹو ڈی لائف انہی رزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کتنا اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں سچ آف آئی ایک کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سچ آف پلس اجیکٹیو پلس ناون یا پرو ناون پلس ایز یا آر اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کتنا بڑا بے وکوف ہے وہ سچا بیگ فول ہی ایس سچا بیگ فول ہی ایس کتنا مہنتی لڑکا ہو تم سچا ہارٹ ورکنگ گوائی یو آر سچا ہارٹ ورکنگ گوائی یو آر کتنا بڑا کم چور ہے وہ سچا بیگ شرکر ہی سچا بیگ شرکر ہی ایس بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں اب بھی اس فرمولی کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی جبان میں آسانی سے داٹ کین بی ریلی ہیلپ فو ہی اچھی طرح سمجھنے کے لیے کابل مثال دیکھتے ہیں کتنا بڑا ڈرپوک ہوتوں کتنا بڑا ڈرپوک ہوتوں سچا بیگ کاورڈ یو آر اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا کتنا بڑا شرارت ہے تمہارا بھائی سبسکرائب تو انگلیش پیرس پر مور ایڈوانس انگلیش سینٹنس ٹکچر ٹینکس مانی تمہارا کوئی باروسہ نہیں ہے اس کا کوئی باروسہ نہیں ہے زندگی کا کوئی باروسہ نہیں ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی باروسہ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں نور ریلائیب آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ جس کو اگزلری ور بھی کہا جاتا ہے یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس نور ریلائیب آجی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تمہارا کوئی باروسہ نہیں ہے یعنی تم ناقابل اعتبار ہو تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہے تمہارا کوئی باروسہ نہیں ہے you are not ریلائیب you are not ریلائیب اس کا کوئی باروسہ نہیں ہے یعنی وہ ناقابل اعتبار ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے he is not ریلائیب ہی is not ریلائیب زندگی کا کوئی باروسہ نہیں ہے یعنی زندگی بھی ناقابل اعتبار ہے life is not ریلائیب لائیف is not ریلائیب بلکل فرمیلے کو ہم step by step فالو کر رہے ہیں ابھی اس فرمیلے کے بیس پی سیکھ رکھتے ہیں ایسی جملے انگریزی جبان میں آسان سے that can be really helpful for you one more example for better understanding پیسے کا کوئی باروسہ نہیں ہے پیسے کا کوئی باروسہ نہیں ہے money is not ریلائیب بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے بجلی تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں نام ہی نہیں لے رہا ہے اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں note ready to آئیے complete structure آپ دیکھتے ہیں subject plus helping work جس کو auxiliary work بھی کہا جاتا ہے یہ تینس یا subject کے مطابق ہوتا ہے plus note ready to plus v1 یعنی first form of our plus other words اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے the rain is not ready to stop the rain is not ready to stop بجلی تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے the power is not ready to come back the power is not ready to come back وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے he is not ready to go he is not ready to go لیکن میں اس کے سامنے بول نہیں سکتا ایسا کیوں ہے کہ تم ہر سال کم نمبر حاصل کرتے ہوں ایسا کیوں ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا ایسا کیوں ہے کہ وہ تیز چل نہیں سکتا ان جملوں میں ہم کہہ رہا ہے ایسا کیوں ہے کہ یعنی ہر سنٹینس میں ایسا کیوں ہے کہ کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سنٹینس میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں why is it that why is it that mean ایسا کیوں ہے کہ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں let me explain why is it that plus سنٹینس سنٹینس یہ سچویویشن کے حساب سے ہوگا اور why is it that یہ فریز ہے that mean ایسا کیوں ہے کہ یہی وہ فرمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سکھ سکتے ہیں ایسی جملے انگریز زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you آئیے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some example for better understand ایسا کیوں ہے کہ میں اس کے سامنے بول نہیں سکتا why is it that I can't speak in front of him why is it that I can't speak in front of him why is it that یہ فریز ہے that mean ایسا کیوں ہے کہ اور I can't speak in front of him یہ سنٹینس ہے سکویویشن کے حساب سے that mean میں اس کے سامنے بول نہیں سکتا next example for better understanding ایسا کیوں ہے کہ تم ہر سال کم نمبر حاصل کرتے ہوں why is it that you get low marks every year why is it that you get low marks every year next example for better understanding ایسا کیوں ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا why is it that he can't study why is it that he can't study ایسا کیوں ہے کہ وہ تیز چل نہیں سکتا why is it that he can't move quickly why is it that he can't move quickly اور آخر میں یہ سنٹینس آپ کے لئے کامن سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا ایسا کیوں ہے کہ وہ سکھ نہیں سکتا ایسا کیوں ہے کہ وہ سکھ نہیں سکتا سبسکرائب تو انگلیش پیس فور مور ایڈوانس انگلیش سنٹینس سٹرکچر تینکس مند انجانے میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی انجانے میں یہ ہو گیا انجانے میں اس نے غلط بٹن دبا دیا ایسی جملے ہم اپنی ڈیو ٹو ڈی لائف شنیر روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں انجانے میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں ایکسیڈنٹلی آئے کامپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سینٹینس پلس ایکسیڈنٹلی سینٹینس یہ تینسیا سٹیویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا ایکسیڈنٹلی یہ وہی کا وہی رہے گا ویچ من انجانے میں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں انجانے میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ای میڈ دیس میسٹیک ایکسیڈنٹلی ای میڈ دیس میسٹیک ایکسیڈنٹلی انجانے میں یہ ہو گیا ایٹ از ڈن ایکسیڈنٹلی ایٹ از ڈن ایکسیڈنٹلی انجانے میں اُس نے غلط بٹن دبا دیا ہی پریس در رونگ بٹن ایکسیڈنٹلی کتنا بھی بولو لیکن وہ نہیں آئے گا کتنا بھی رولوں میں ہا نہیں کہوں گا کتنا بھی لڑ لے لیکن ہم ایک دوسرے کے بینا نہیں رہ سکتے ایسی جملے ہم اپنے دی ٹو ڈی لائفین روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں این جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کتنا بھی اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں no matter how much آئے کامپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں no matter how much plus subject plus manover plus sentence اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کتنا بھی بولو لیکن وہ نہیں آئے گا no matter how much you speak but he won't come no matter how much you speak but he won't come won't you will not cut short from him کتنا بھی رولوں میں ہاں نہیں کہوں گا no matter how much you cry i will not say yes no matter how much you cry i will not say yes کتنا بھی لڑ لے لیکن ہم ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے no matter how much you fight but we can't live without each other وہ برا مان گیا تم برا مانتے ہو وہ برا مان گیا کیا ایسے جملے ہم آپ نے دیو ٹوڈے لائف انہیرز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں برا ماننا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں get offended i accomplished structure دیکھتے ہیں subject plus helping word جس کو auxiliary word بھی کہا جاتا ہے یہ tense subject کے مطابق change ہوتا رہے گا plus get offended get یہ main word ہے جو tense subject کے مطابق change ہو سکتا ہے plus other words اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ برا مان گیا he got offended he got offended تم برا مانتے ہو you get offended you get offended وہ برا مان گیا کیا did he get offended did he get offended بلکل ہمیں structure step by step پالو کر رہے ہیں ابھی structure کی مدد سے سکھ اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک آور مثال دیکھتے ہیں برا نہ مانو برا نہ مانو don't get offended don't get offended آپ کے لئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا برا کیوں مان رہے ہو برا کیوں مان رہے ہو سبسکرائب to English PS for more advanced English sentence structure thanks تمہیں کیا اسے جانے دو تمہیں کیا اسے بولنے دو تمہیں کیا میں کچھ بھی کروں ایسے جملے ہم اپنے day to day life انہار مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں کیا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا English میں what to you I can please structure دیکھتے ہیں what to you اور اگر لکھنا ہو تو پھر کاما plus سنت اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تمہیں کیا اسے جانے دو what to you let him go what to you let him go تمہیں کیا اسے بولنے دو what to you let him speak what to you let him speak تمہیں کیا میں کچھ بھی کروں what to you whatever I do what to you whatever I do بلکل ہم structure کو step by step پالو کر رہے ہیں ابھی structure کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریز جوبان میں آسانی سے that can be really helpful you اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding تمہیں کیا میں کسی سے بھی بات کروں what to you I talk to anyone what to you I talk to anyone اور آخر میں یہ sentence آپ کے لئے کامن سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا تمہیں کیا ہم تو کھیلیں گے تمہیں کیا ہم تو کھیلیں گے سبسکرائب to english ps for more advanced english sentence structure thank ممی وہ جو کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے جو کچھ تم چاہو کرو جو بھی تمہیں چاہیے لے لو ایسی جملے ہم اپنے day to day life انہوں مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ جو کچھ بھی یا جو بھی اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا english میں whatever آئیے complete structure سمجھتے ہیں sentence plus whatever plus sentence whatever یہ شروع میں بھی use ہو سکتا ہے اچھے طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ جو کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے he can do whatever he wants he can do whatever he wants جو کچھ تم چاہوں کرو do whatever you want do whatever you want جو بھی تمہیں چاہیے لے لو take whatever you need take whatever you need بلکل ہمیں structure step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی structure کے مدد سے سکھ سکتے ہیں منع سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریز جو سمجھنے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے مجھے دے دو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے مجھے دے دو give me whatever you have give me whatever you have آپ کے لئے کامل سوشن میں جو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ہمیں دے دو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہمیں دے دو سبسکرائب تو انگلیس پیس پو مر ایڈوانس انگلیس انس سکچا تینکس مانی تم وہاں کیسے جا سکتے ہوں تم مجھ سے دوستی کیسے توڑ سکتے ہوں تم اسے فون کیسے گفت کر سکتے ہوں ایسی جملے ہم آپ نیو مر زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملے کیلئے انگلیس کا یہ سٹرکچر ہوتا ہے اچھ طرح سمجھ کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہوں تم وہاں کیسے جا سکتے ہوں یہ دوستی کیسے توڑ سکتے ہوں بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی سٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت جملے انگریز زبان میں آسان اچھ طرح سمجھ دیکھتے ہیں جتنا سیادہ پراکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی تم انگلیز سکھ جاؤ تم پڑھائی کیسے چھوڑ سکتے ہوں تم پڑھائی کیسے چھوڑ سکتے ہوں آپ کیلئے کامل سوشن میں اس کا جواب دینا تم یہاں کیسے آ سکتے ہوں سبسکرائب ٹو انگلیز پیر میں بہت چائی پینے لگا ہوں وہ بہت بولنے لگا ہے تم بہت ٹی وی دیکھنے لگے ہوں ایسی جملے ہم اپنے روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں کیلئے انگلیز کا یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہی یا ہیز یا ہیڈ ہی یہ آئی وی دے اپیرل نیم کے ساتھ ہوتا ہیز یہ ہی ہی یا سنگلر نیم کے ساتھ ہوتا ہے ہی یا سیمپل پاس ٹینز میں یوز ہوتا ہے پلس سٹارٹ پلس ور پلس آئی انج پلس اگر ہو پلس آلوٹ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں بہت چائی پینے لگا ہوں آئی ہی سٹارٹ ٹیکنگ ٹی آلوٹ آئی ہی سٹارٹ ٹیکنگ ٹی آلوٹ وہ بہت بولنے لگا ہے ہی ہی سٹارٹ سپیکنگ آلوٹ ہی ہی سٹارٹ سپیکنگ آلوٹ تم بہت ٹی وی دیکھنے لگے ہو یو ہی سٹارٹ واشنگ ٹی آلوٹ بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ پالو کر رہے ہے بہت سٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بہت سی جملے انگریز جبان میں آسانی سے سمجھ سمجھ دیکھتے ہیں بہت سونے لگا ہیں وہ بہت سونے لگا لیپنگ الوٹ اور آخر میں یہ سنگٹنس آپ کے لئے کامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا تم بہت کیلنے لگے ہوں سبسکرائب تو انگلیس پیر سنگلیس سنگٹنس ٹکچہ تینکس مانی اچھا ہوا کہ تم یہاں آ دیں اچھا ہوا کہ وہ پاس ہو گیا اچھا ہوا کہ میں چلا دیا ایسی جملے ہم اپنی دیو ٹوڈے لائک روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اچھا ہوا کہ اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں اچھا ہوا کہ اچھا سمجھنے کے لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں اچھا ہوا کہ تم یہاں آگئے اچھا ہوا کہ وہ پاس ہوگیا اچھا ہوا کہ میں چلا گیا اچھا ہوا کہ میں چلا گیا بلکل ہمیں اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں اب اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزار جملے انگریز جبان میں سانی سے ہوا ہوا کہ سمجھنے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں اچھا ہوا کہ وہ نہیں گیا اچھا ہوا کہ وہ نہیں گیا بہت سنی گیا سنی آخر میں یہ سنی آپ کے لئے کامل سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا اچھا ہوا کہ وہ مان گیا سبسکرائب to انگلیش پیس پیس انگلیش سنی سٹکچر جس طرح سے آپ پڑھاتے ہو مجھے اچھا لگتا ہے جس طرح سے وہ مسکراتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے جس طرح سے تم بولتے ہو مجھے اچھا لگتا ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں آئی لائک دوین آئی کامپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں آئی لائک دوین پلس سینٹ سینٹنس یہ تینس سٹویویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا آئی لائک دوین یہ وہی کا وہی رہے گا مجھے اچھا لگتا ہے اچھے طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں جس طرح سے آپ پڑھاتے ہو مجھے اچھا لگتا ہے آئی لائک دوین یو تیچ جس طرح بلکل ہمیں اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں انگریز جبان میں آسانی سے داٹکین بریلی پو ہو سکتا ہے وہ چلا گیا ہو سکتا ہے وہ دونوں پہنچ گئے ہوں ہو سکتا ہے اس نے سکتا ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہو گا انگلیش میں می بی آیا کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں می بی پلس سبجک پلس ہیز یا ہیز یہی شیئی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے پلس بی تری اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ چلا گیا ہوں ہو سکتا ہے وہ دونوں پہنچ گئے ہوں ہو سکتا ہے اس نے سب کو بتا دیا ہوں می بی ہی 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 بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ پالو کر رہے ہیں آپ بھی سٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت جملے انگریز جبان میں آسان سی دار کین بی ریلی ہی اچھی طرح سمجھ نکیلے کور مثال دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے اسے پتا چل گیا ہو سکتا ہے اسے پتا چل گیا ہو می بی ہی ہی کم ٹو می بی ہی ہی سبسکرائب ٹو انگلیش پیس پور مور ایڈوانس انگلیش سینس سٹکچر تینکس مانگا کیا ہوتا اگر میں نہیں آتا کیا ہوتا اگر تمہیں نوکری نہیں ملتی کیا ہوتا اگر ہم لوگ پھیل ہو جاتے اسے جملے ہم اپنے دی ٹو دی لائیف انگلیز زندگی میں پلس اگر لکھنا ہو تو کسٹن مارک اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثال دیکھ ہیں کیا ہوتا اگر میں نہیں آتا وٹ ایڈ نوکری نہیں ملتی وٹ ایف یو ہوتا جو کیا ہوتا اگر ہم لوگ پیل ہو جاتے وٹ ایف وی ہی پیل بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی سٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت ہوتا اگر میں سو جاتا سبسکرائب تو انگلیس پیئر سکتے سٹرکچر تینکس منی ان دنوں میری زندگی خوشوں سے بری ہوئی تھی یہ میموری کارڈ داٹا سے برا ہوا ہے اس کی زندگی پریشانیوں سے بری ہوئی ہے ایسی جملے ہم اپنے دی ٹوڈے لائف زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہم سے برا ہوا اس کے لئے خیوز کرنا ہوگا انگلیس میں پل اپ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ور جس کو اگر بھی کہا جاتا ہے یہ سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا پلس پل آپ پلس ناون یا ور پلس آئی این جی اچھ طرح سمجھ نے کے لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں ان دینوں میری زندگی خوشوں سے بری ہوئی تھی ان دوز دیز مائی لائف واس فل اف ہیپنیس ان دوز دیز مائی لائف واس فل اف ہیپنیس یہ میموری کارڈ ڈاٹا سے بھرا ہو ہے اس کی زندگی تریشانیوں سے بری ہوئی ہے بلکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ پالو کر رہے ہیں آپ بھی اسٹرکچر کے مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اچھ طرح سمجھ نے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں یہ بیگ پیسو سے برا ہوا ہے یہ بیگ پیسو سے برا ہوا ہے اور آخر میں یہ سینٹمز آپ کے لئے کامنسوشن میں اس کا جواب ضرور دینا گلاس پانی سے برا ہوا ہے سبسکرائب to انگلیس پیس پر مور ایڈوانس انگلیس سینٹمز سکچا تینکس من کہنا پڑے گا وہ بہت قابل لڑکا ہے کہنا پڑے گا تم کانا بہت اچھا بناتی ہو کہنا پڑے گا تم بہت بدل چکے ہو ایسے جملے ہم اپنے دی ٹوڈ لائی ایف نور از مر زندگی میں ضرور بولتے یا سنتی ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے کہنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں must say دیکھتے ہیں سبجک پلس must say پلس sentence یہ tense association کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا must say یہ وہی کا وہی رہے گا کہنا پڑے گا اچھے طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں کہنا پڑے گا وہ بہت قابل لڑکا ہے i must say he is a talented boy کہنا پڑے گا تم کانا بہت اچھا بناتی ہوں i must say you cook very well کہنا پڑے گا تم بہت بدل چکے ہو i must say you have changed a lot i must say you have changed a lot بلکل ہم structure کو step by step پالو کر رہے ہے بنا سکتے ہیں اچھ طرح سمجھ نے کے لئے کور مثال دیکھتے ہیں کہنا پڑے گا آپ لوگ بہت اچھا کیلئے i must say you played very well اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لئے کام سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا کہنا پڑے گا آج بہت بارش ہوئی ہے کہنا پڑے گا آج بہت بارش ہوئی ہے سبسکرائب تو انگلیش پیئر کسی کام کے نہیں ہو وہ کسی کام کا نہیں تھا تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی کام کا نہیں ہوں ایسی جملے ہم اپنے دی ٹو ڈی لائف ان روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے کسی کام کا نہ ہو اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں یوز لیس آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورگ جس کو اگزلہ ریورگ بھی کہا جاتا ہے یہ سبجٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس یوز وہ کسی کام کا نہیں تھا وہ کسی کام کا نہیں تھا ہی واز یوز لیس ہی واز یوز لیس کیا لگتا ہے میں کسی کام کا نہیں ہوں بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی سٹرکچر کے بیس پی سکتے ہے بنا سکتے ہے سٹینڈنگ ایسے دوست کسی کام کے نہیں ہوتے سچ فرینڈز آر یوز لیس آپ کیلئے کام سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا آپ یہ کار کسی کام کا نہیں ہے سبسکرائب تو انگلیش پیس پر مور ایڈوانس انگلیش سینس سکچا تینکس مان اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں صبح جلدی آ جاتا اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں اس کو نہیں کہتا اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں یہ خود کرتا ایسی جملے ہم اپنے دی تو دی لائیف یا روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر پہلے پتہ ہوتا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں ایسی ایسی دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں سبح جلدی آ جاتا اگر پہلے پتا ہوتا تو میں اس کو نہیں کہتا اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں یہ خود کرتا اگر پہلے وہ شادی شدہ ہے وے سے نام کیا ہے آپ کا وے سے میں بھی جایا کرتا تھا وہاں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں وے سے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں بائی دوے پلس کاما پلس سینٹنس سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا بائی دوے یہ وہی کا وہی رہے گا وے سے اچھے طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وے سے وہ شادی شدہ ہے بائی دوے ہی ایز میرد بائی دوے ہی ایز میرد وے سے نام کیا ہے آپ کا بائی دوے ہی ایز میرد وے سے میں بھی جایا کرتا تھا وہاں بائی دوین آئی آلسو یوز ٹو گو دیر بائی دوین آئی آلسو یوز ٹو گو دیر بلکل فارمولی کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی ایس فارمولی کے بیس پر سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسی جملے انگریجی جبان میں آسانی سے داٹ کین بھی ریلی ہیلپی فلیلی چلو چھوڑو یہ بتاؤ کب چلو گے چلو چھوڑو یہ بتاؤ تم رہتے کہا ہوں چلو چھوڑو یہ بتاؤ گھر پہ سب کیسے ہیں ایسی جملے ہم اپنے ڈیٹو ڈیلائی فنگرز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں کے لیے یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں چلو چھوڑو یہ بتاؤ کب چلو گے چلو چھوڑو یہ بتاؤ تم رہتے کہا ہوں چلو چھوڑو یہ بتاؤ گھر پہ سب کیسے ہیں بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ پالو کر رہے ہیں ابھی اسٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی جبان میں آسانی سے اچھی طرح سمجھنے کے لیے کابر مثال دیکھتے ہیں چلو چھوڑو یہ بتاؤ ممی کسی ہے چلو چھوڑو یہ بتاؤ ممی کسی ہے اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا چلو چھوڑو یہ بتاؤ کل کہا تھی تم چلو چھوڑو یہ بتاؤ کل کہا تھی تم سبسکرائب تو انگلیش پیئرس فور مور اڈوانس انگلیس سنٹنسٹرکچر تینکس ممم وہ کھیلنے میں لگا ہوا ہے وہ لوگ باتوں میں لگی ہوئے ہیں وہ پڑھنے میں لگی ہوئے ہیں ایسی جملے ہم اپنے دیوٹو ڈی لائفین اور مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں کیلئے انگلیش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجکٹ پلس ہیلپنگ ورپ جس کو اکزلاری ورپی کہا جاتا ہے یہ تینسیا سبجکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس انگیجڈ ان پلس ورپ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ کھیلنے میں لگا ہوا ہیں پلنگ یہ ورپ لس آئی انگی ہے وہ لوگ باتوں میں لگی ہوئے ہیں وہ پڑھنے میں لگی ہوئے ہیں بلکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسے بہت سے جملے انگریزی جبان میں آسانی سے داٹکین بھی ریلی ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کور مثال دیکھتے ہیں تم کانہ بنانے میں لگی ہوئے ہوں تم کانہ بنانے میں لگی ہوئے ہوں وہ لکھنے میں لگا ہوا ہے سبسکرائب تو اینگلیش پیئرز پر مور ایڈوانس اینگلیس سینٹرن سٹکچر تینکس مانیا